از بیچ بڑی خبر آ رہے ہیں حماس نے ایک بار پھر سے اسرائیل پر روکٹ داگنے کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے آرین ڈونڈ ڈیفنس سسٹم سے حماس کے حملے کو ناکام کر دیا ہے گازہ سے حماس کی آرل قسام بریگیٹ نے تیل ابھی پر ایک سے زیادہ روکٹ داگنے کا دعویٰ کیا جنہیں اسرائیل نے مار گرائے پیلسٹینین آتھارٹی نے دعویٰ کیا کہ پوری دنیا میں حماس کے خلاف ماحول بنانے کے لیے ہی اسرائیل نے اپنے ہی لوگوں پر حملے کر دیا تھا اسرائیل پر انگلی اس لیے بھی اٹھی کیونکہ خبر کے مطابق اسرائیل کی سینہ نے ساروک پر بولنے سے صاف انکار کر دیا جبکہ اسرائیل کی پولس نے بھی اس پر چپی ساتھ لی پیلسٹینین آتھارٹی نے اسرائیل کی پولس کے ایک ادھکاری سے ملی جانکاری کے آدھار پر ہی اسرائیل کو لے کر یہ دعویٰ کیا دعویٰ تو یہ بھی کیا گیا کہ اسرائیل نے غازہ میں حملے کا جو پلان بنایا تھا وہ پوری طرح سے کامیاب ہو اسی لیے پہلے ہی اسرائیل کی سینہ نے حماس کے خلاف ثبوت گڑ لی کیونکہ اس سے یہ بات پتا تھی کہ حماس کو مٹانے کے لیے ضروری ہوگا کہ اسے خرور اور آتنکی کے طور پر دکھایا جائے اور اسی لیے ساتھ اکتوبر کو ہوئے حملے کے بعد اسرائیل نے حماس کو ترنت ایک آتنکی سنگٹھن بتایا تھا اور اس کی تلنا خوخار آتنکی سنگٹھن آئیس آئیس سے بھی کر دی تھی لیکن پیلسٹینین آتھارٹی کے دعوے سے اسرائیل میں ہر کمپ مچ گیا حالانکی خبر کے مطابق اس آروپ پر اسرائیل کی سینہ نے کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا جبکہ نتنیاہو نے پیلسٹینین آتھارٹی کے دعوے کو پوری طرح غلط بتا دیا اور اس کے لیے حماس نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں حماس کے لڑاکے اسرائیل کی سینہ کا مقابلہ کرتے دیکھیں حماس کی القسام بریگیڈ نے جو ویڈیو جاری کیا اس میں وہ لڑاکے پہلے اسرائیل کی سینہ پر فائرنگ کرتے اور پھر وہاں سے بھاگتے دیکھیں اس دوران ان لڑاکوں نے اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائے اس ویڈیو میں حماس کے لڑاکے اسرائیلی ٹینکوں کو بھی نشانہ بناتے دیکھیں اس دوران دونوں طرف سے تابر توڑ فائرنگ ہوئی جس کے بعد القسام بریگیڈ نے اسرائیلی ٹینکوں کو نقصان پہنچانے کا تابع کیا حماس کا اندھ کرنے کے لیے اسرائیل کی سینہ لگاتار حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کر رہی لیکن حماس کے لڑاکے بھی اس کو موت توڑ جواب دینے سے پیچھے نہیں اٹ رہے رنتیسی اسپتال میں آمنے سامنے کی جنگ چڑھ گئے کیونکہ کچھ دنوں پہلے اسرائیل کی سینہ نے رنتیسی اسپتال میں حماس کمانڈ سینٹر ہونے کے ثبوت پیش کیے تھے اور آروب لگایا تھا کہ حماس کے لڑاکے غازہ کے اسپتالوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے اسرائیل کی سینہ نے رنتیسی اسپتال کا ایک ویڈیو جاری کیا تھا اور اس میں حماس کے ہتھیاروں کا بہت بڑا زخیرہ ملنے کا دعویٰ کیا گیا تھا رنتیسی اسپتال غازہ کا دوسرا سب سے بڑا اسپتال جہاں صرف بچوں کا علاج ہوتا لیکن اسرائیل نے آروب لگایا تھا کہ اس اسپتال میں حماس کا بہت بڑا ٹھکانہ ملا تھا اور جب اسرائیل کی سینہ اس اسپتال کے بیسمنٹ میں پہنچی تو انہیں وہاں ہتھیاروں کا بڑا زخیرہ ملا تھا اور اسے دیکھ کر یہ لگا کہ حماس نے کئی دنوں تک جنگ لڑنے کی تیاری کی ہوئی تھی